اسلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات جماعت حشتم کے تاریخ نویسی کے ساتھ و صدق سبق ادم تعون کی تحریک کے دوسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ہمارا چینل کو سبسکرائب کیجئے اس ویڈیو کا آخر تک دیکھئے چلے شروعات کرتے ہیں تحریک ادم تعون یا ادم تعون کی تحریک ادم تعون یعنی کسی کو تعون نہیں دینا یعنی کسی کام کو کرنے سے انکار کر دینا ادم تعون تحریک کے پس پردہ گاندی جی کا یہ خیال تھا کہ برطانوی حکومت کا دارمدار بھارتیوں کے تعون پر ہی ہے یعنی بھارت کے لوگ اگر انگریزی حکومت کا تعون کرتے ہیں تو وہ حکومت خائم رہ سکتی اگر ہم ادم تعون کی تحریک چلائیں گے تو شاید یہ حکومت زیادہ دن چلنا سکیں اگر بھارت کے لوگ مکمل طور پر انگریز حکومت سے ادم تعون کا راستہ اختیار کر لے تو انگریز حکومت ڈگمگا جائے گی اس مقصد کے لئے انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ اس تحریک میں حصہ لے یعنی ایک بہت ہی امدہ خیال تھا انیس سو بیس میں ناکپور میں خومی جمعت یعنی نیشنل کانگریس کا اجلاس مناخد ہوا اس اجلاس میں چترنج انداز کی پیش کردہ ادم تعون کی تجویز کو منظوری دی گئی اس تحریک کی باغڈور گاندی جی کے سپورٹ کی گئی اس تجویز کی روح سے تیپ آیا کہ سرکاری دفاتیر عدالتوں بدیسی اشکیہ سرکاری سکولوں اور کالجوں کا بائیکارٹ کیا جائے یعنی تحریک شروع ہوئی تھی یہ انیس سو بیس میں اور اجلاس کی صدارت چترنج انداز نے کی تھی اور اس کی باغڈور کس کے حاتمی تھی گاندی جی کے مخاصد کیا تھے سرکاری دفاتیر عدالتوں بدیسی اشکیہ سرکاری سکولوں اور کالجوں کا بائیکارٹ کیا جائے ادم تعون کی تحریکی پیش رفت ادم تعون کی پروگرام کے مطابق پنڈت موتی لال نہر اور چترنج انداز جیسے مشہور وکیلوں نے عدالتوں کا بائیکارٹ کیا اسی دور میں سرکاری سکولوں اور کالجوں کے بائیکارٹ سے خومی تعلیم کی خیال کو تخویت ملی یعنی پہلے جو تعلیم ہوتی تھی زیادہ تر انگریزی میں ہوتی تھی اور اس انگریزی تعلیم کی وجہ سے جو محرر یا کلرک وغیرہ ہوتے تھے تو اس قسم کے لوگ انگریزوں کو مل جاتے تھے دن کے ذریعے وہ کام چلاتے تھے لیکن ان کی تعلیم کا جب یہاں بائیکارٹ کیا جانے لگا تو مشکل میں آگئے ملک میں خومی تعلیم دینے والے کہیں سکول کالج اور یونیورسٹیا خیام کی گئی یعنی جو ملک کی لوگوں کے ذریعے ہوتی تھی اگلے انتخابات کا بھی بائیکارٹ کیا گیا بدیسی کپڑوں کا بائیکارٹ کر کے نے نظر آتش کیا جانے لگا اور بدیسی کپڑوں کی دکانوں کے سامنے اتجاج کیا جانے لگا جس کی وجہ سے بدیسی کپڑوں کی درامت کم ہو گئی یعنی دیگر ممالک کی طرف سے آنے والے جتنے بھی کپڑے وغیرہ سازو سامان تھا اس کا بائیکارٹ کیا جانے لگا یہ ادم تاؤن کی تحریک کا ایک حصہ تھا انیس سو اکیس میں ممبئی آنے والے پرنس آف ویلز کا استقبال ہڑتار کر کے کیا گیا سنسان راستے اور بند دکانوں نے شہزادی کا استقبال کیا آسام کے چائے کے باغات والوں سے لے کر بنگال کے لیلوے مزدوروں تک یہ تحریک پھیل گئی اس تحریک پر خوابو پانے کے لیے انگریز نے ظلم و استبداد کا تحریکہ اپنایا اب دیکھیں یہ جو تحریک تھی یہ ادم تاؤن کی تحریک تھی اور پورا من تھی اس میں کسی سے کچھ کہنا نہیں تھا صرف اپنی طور پر بند مرانا تھا اور اس میں اکثر ایسے تاریخیں اختیار کی جاتے تھے جس میں کسی خسم کا تشدد نہیں ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے اس کا اثر بہت تیزی سے پھیلنے لگا پورے بھارت میں یہ انگل کی آگ کی طرح پھیل گئی فروار 1922 مطر پردش کے زیرا گوراکپور میں چوری چورہ کے مقام پر پورا من جلسے پر پولیس نے گھولی دیاں ورسائی مشتہ لوجم نے پولیس چوکی کو آگ لگا دی جس میں ایک پولیس افسر سمیت باویس سپاہی جل مرے اس واقعے سے گاندی جی کو انتہائی دکھ پہچا اور بارہ فروار 1922 کو گاندی جی نے ادم تاؤن تحریک کو ملتوی کر دیا اب دیکھیں یہ جو بہت ہی اہم ایک طریقہ کار تھا لیکن اس میں تشدد کی آگ بھڑک گئی تھی یہ گوراکپور کے چوری چورہ مقام پر پولیس نے گھولیاں چلائے تھی اور حجوم نے کیا کیا پولیس چوکی کو آگ لگا دی جس میں پولیس افسر سمیت باویس سپاہی جل گئے تھے تو بارہ فروار 1922 کو یہ تحریک ملتوی ہو گئی ملشی ستی اگرہ ادم تاؤن تحریک کے زمانے میں زلہ پونے کے ملشی تعلقے میں کسانوں نے حکومتی خلاف ستی اگرہ کیا اس ستی اگرہ کی خیادت سینہ پتی پانڈورنگ مہادیو باپٹ نے کی جس کے لئے انہیں سات سال کے خید کی سزا دی اب دیکھئے ستی اگرہ کرنا بھی ایک قسم کی ملک دشمنی کا انسان انہوں نے سمجھتے ہیں جبکہ سینہ پتی باپٹ جو ہے یہ بھارت کے مجاہد آزادی تھے مارچ 1922 میں گاندی جی کو گرفتار کیا گیا ہے ان پر ینگ انڈیا میں حکومت کے خلاف تین مضامن لکھنے کا نظام لگا کر باغاوت کا مخدمہ چلایا گیا احمد آباد میں مخصوص عدالت خائم کر کے انہیں چھ سال کی خید سنائے گئی بعد میں خرابی صحت کی بنا پر گاندی جی کو رہا کر دیا گیا ہے اب دیکھئے عام قسم کی جو باتیں تھی اسے حکومت بہت تیزی سے نوٹس کر رہی تھی اور آئیے ادم تاؤن کی تحریک بڑی تیزی سے پورے بھارت میں پھیل گئی تھی انہوں نے ادم تاؤن تحریک کے ساتھ ساتھ تعمیری کام کا آغاز کیا جس میں خاص طور پر سوادیشی مال کا استعمال ہندو مسلم اتحاد شراب بندی چھوٹ چھات کا خاتمہ خادی کا استعمال اور خومی تعلیم جیسے امور شامل تھے ان تعمیری سرگرمیوں کی وجہ سے دیہی علاقوں میں قومی تحریک کافی مضبوط ہوئی دیکھئے اسے کچھ اہم پہلو تھے جیسے کہ سوادیشی مال کا استعمال ہندو مسلم اتحاد شراب بندی چھوٹ چھات کا خاتمہ خادی کا استعمال جس کی وجہ سے یہ تحریک کافی مضبوط ہوئی سوراج پارٹی چترن جنداز اور موتی لال نہروں نے بھارتی خومی جماعت میں خیال پیش کیا کہ حکومت کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا ہے تو خانون مجلس ساز میں پہنچنا ہوگا 1922 میں بھارتی خومی جماعت کے تحت سوراج پارٹی خیال کی گئی یعنی حکومت کے خانون ساز مجلس میں جائیں گے تب ہی ہم حکومت کے کامکاج کو سمجھ سکتے ہیں ایسا پنڈیت موتی لال نہروں کا اور چترن جنداز کا خیال تھا 1923 کے انتخابات میں مرکزی اور صوبہ خانون ساز مجلس کیلئے سوراج پارٹی کے کئی امیدوار منتقب ہوئے جن میں موتی لال نہروں مدن موہن مالویا لالا لاجپات رائے ان سی کے لکر وغیرہ شامل تھے جس وقت ملک میں سیاسی تحریک اس وقت خانون ساز مجلس میں سوراج پارٹی نے لڑائے لڑی یعنی یہ سوراج پارٹی نے جو صوبہ خانون ساز کی مجلس میں اپنے امیدوار چنے تھے وہ سب جیسے کہ موتی لال نہروں مدن موہن مالویا لالا لاجپات رائے اور ان سی کے لکر یہ خانون ساز مجلس میں جا کے اپنے لڑائے لڑ رہے تھے خانون ساز مجلس میں سرکار کی نائنصافیوں کی ڈٹ کر مخالفت کی گئی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ مستقبل میں بھارت میں ایک ذمہ دار حکومت خائم کی جائے بھارتیوں کے مسائل حل کرنے کے لئے گول میس کانفرنس بلانے سیاسی خیدیوں کو رہائی دلانے والی خراردات منظر کروائے لیکن حکومت نے ان کی کوئی تجاویز کو ٹھکرا دیا وہ تو ٹھکرا نہیں تھا لیکن کم سے کم حکومت تک آواز تو پہنچانا ضروری تھا جو سوراج پارٹی کر رہی تھی سائمان کمیشن 1919 میں مانٹی کو چیمس فورڈ خانون کے ذریعے دی گئے اصلاحات اتمنہ انبخش نہیں تھی جس کے وجہ سے بھارت کی عوام میں بے اتمنہ نہیں تھی اس بنا پر انگریز حکومت نے 1927 میں سرجان سائمان کی صدارت میں کمیشن خائم کیا لیکن اس ساتھ رکنی کمیشن میں ایک بھی بھارتی نمائندہ شامل نہیں تھا اس لئے بھارت کی سیاسی پارٹیوں نے سائمان کمیشن کے بائی کارٹ کا فیصلہ کیا یعنی مانٹی کو چیمس فورڈ جو خانون تھا اس کے بعد میں کیا ہوا سائمان کمیشن بلایا گیا اب بھارت کے نمائندہ ہی نہیں یہ تو خانون میں بھارت کی طرف سے ایک ایسا فیصلہ ہوگا یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا اس لئے اس کا مخالفت کی گئی بائی کارٹ کیا گیا 1928 میں سائمان کمیشن بھارت آیا تو وہ جہاں جہاں گیا اس کے خلاف مظاہرہ کیا گیا سائمان گو بیک کے نعرے دیئے گئے سائمان گو بیک اب اس کی جو خیادت تھی وہ خصیص طور پر پنجاب میں لالا لچپت رائے کر رہے تھے تو سائمان واپس جاؤ کے نعرے لگا کر شدید مخالفت کی گئی مظاہرین پر لاتیاں برسائی گئی لاہور میں ہونے والے سائمان کمیشن کے خلاف مظاہرے کی خیادت لالا لچپت رائے کر رہے تھے پولیس نے لاتی چارج کیا سینڈرس نامی ظالم افسر نے لالا جی کے سینے پر لاتیاں برسائی اس حملے کے بعد مظمت اجلاس میں لالا جی نے کہا لاتی کا ہر ایک وار انگریز حکومت کے تابوت میں کل ٹھوک رہا ہے اور اگلے کچھ دنوں میں لالا جی کی موت ہو گئی یعنی لالا جی نے جو اپنی جان کے خربانی دی تھی وہ آگے جا کر بھارت کی آزادی کیلئے مشال راہ بنی نہر روپورٹ وزیر بھارت برکن ہیڈ نے بھارتی رہنما پر تنقید کی کہ وہ اتفاق ہے رائے سے سیاسی دستور تیار کرنے کے اہل نہیں ہے اس چیلنج کو خبر کرتے ہوئے تمام پارٹیوں پر مجتمع کمیٹی خائم کی گئی جس کے صدر پنڈت متی لال نہرو تھے اس ریپورٹ میں بھارت کو نو آبادیاتینی سوراج خود مختاری دینا بالغوں کے لیے حق رائے دہی کو روبہ عمل لانا بھارتیوں کو بنیادی شہری اخوخ دینا اور لسانی اعتبار سے لاحوں کی تقسیم کی تجیز پیش کی گئی اس ریپورٹ کو نہرو ریپورٹ کہتے ہیں یعنی انگریزوں نے بھارتی اخوال الکارہ تھا کہ آپ اپنا خانون نہیں بنا سکتے تو آپ کہاں سے حکومت کریں گے لیکن پنڈت موطی لال نہرو نے اپنی ریپورٹ تیار کی جس میں بالغوں کی رائے دہی سوراج کے خیام کے لیے ضروری خوانین بنیادی شہری اخوخ کے خوانین ریاستوں کے تقسیم وغیرہ شامل تھے حکومت کو متنبہ کیا گیا کہ 1939 کے آخر تک ان مطالبات کو مان لیا جائے یعنی حکومت کو بتایا گیا کہ اگر حکومت ان تمام مطالبات کو مانتی ہے تو صحیح ہے اگر نام آنا یا منظور نہ کیا گیا تو سیویل نافرمانی کی تحریک شروع کی جائے گی یعنی تحریک عدم تعاون کا یہ آخری حصہ ہے جسے سیویل نافرمانی کی تحریک کہتے ہیں اس پس منظر میں دسمبر 1939 میں پنڈیت جوہرلال نیروی کی صدارت میں مناخدہ لاہور اجلاس تاریخی اہمیت کا حامل ہے یعنی 1939 میں لاہور میں ایک اجلاس ہوا تھا مکمل آزادی کا مطالبہ بیشتر نوجوان رضاکاروں کو نیشنل کانگریس کا مقصد نو آبادیاتی سوراج منظور نہیں تھا پنڈیت جوہرلال نیروی اور صبح چندر بوس ایسے نوجوانوں کے رہنما تھے جن کا مطالبہ مکمل سوراج کا تھا نوجوانوں کے اس گروہ کے دباؤں سے لاہور اجلاس میں مکمل آزادی کی خراردات منظور کی گئی اس خراردات کے ذریعے بھارتی قومی جماعت نے نو آبادیتی خودمختاری کے مطالبے کو ترک کر دیا اور بھارت کی مکمل آزادی قومی تحریک کا مقصد بن گئی یعنی اس کے دو اہم نوجوان رہنما تھے 1939 میں ایک صبح چندر بوس اور دوسرے پنڈیت جوہالال نہرو 31 دسمبر 1939 کو پنڈیت جوہالال نہرو نے راوی دریا کے کنارے ترنگا لہر آیا اور تیائے کیا گیا کہ 26 جنوری کو یوم آزادی کے طور پر منائے جائے گا برطانی حکومت کے پنجے سے بھارت کو رہائی دلانے اور آزادی کی لڑائی پورا من طریقے سے لڑنے کے لیے 26 جنوری 1930 کو پورے ملک میں حلف لیا گیا جس سے ملک میں ہر طرف بیداری اور جوش کا ماحول پیدا ہو گیا اور لاہور اجلاس میں مکمل آزادی کی خراردات منظر ہونے کے بعد اس کے اوپر عمل بھی کیا گیا امید ہے یہ میڈے پسند آیا ہوگا اگلے میڈے میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ